قومی آواز کے ناظرین خوش شامدید صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹے تو اسے بھولا نہیں کہتے بہت اچھا کیا جو محمد بن سلمان نے ہوش کے ناخن لے لیے اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو نہ جانے ان عرم امالک پر پتہ نہیں کون کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امریکی جھٹکوں کے بعد محمد بن سلمان نے بلاخر پاکستان سے مدد طلب کر لی ہے یوں سمجھ لیں جس پاکستانی چودرہٹ کی بات ہم اپنی متعدد ویڈیوز میں کرتے آ رہے ہیں اب وہی کردار عملا پاکستان کرتا بھی دکھائی دے رہا ہے جو بائیڈن کی مکارانہ پالسیاں اور سعودی عرب کے خلاف امریکہ کی نئی حکمت عملی کیا ہے اس تمام صورتحال میں عرم سپرنگ کہاں کھڑا ہے اور ایران کا اگلا منصوبہ کیا ہے کیسے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ متحد ہونے لگی ہے کیا عالم اسلام ایک دفعہ پھر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر سپر پاور امریکہ کو ٹکڑ دینے لگے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ایران سعودی عرب امریکہ اور حسی باغیوں کی جنگ نے صورتحال مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی ایران سعودی عرب جاری جنگ کے کھیل کا پانسہ ہی پلٹ دیا اچانک امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب سے دوریاں کیوں اختیار کرنی شروع کر دی ہیں حسی باغیوں پر مزائل برسانے والا امریکہ آج کیسے ایک دم ان کا حمدد بن چکا ہے دوستو نئے امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی محمد بن سلمان پر بجلیاں گرانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے نئے امریکی صدر بائیڈن در حقیقت محمد بن سلمان کو ذاتی حیثیت میں پسند نہیں کرتے بائیڈن سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی جگہ اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ دو تین باتیں یہاں انتہائی قابل گور ہیں محمد بن سلمان مانا کہ سعودی عرب میں ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی لیکن ایک اور بات بھی یہاں قابل گور ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بغیر کسی شرط کے تیار نہیں مطلب بن سلمان چاہتا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل سعودی عرب سے کچھ چاہتے ہیں تو بدلے میں امریکہ بھی سعودی عرب کو کچھ دے بغیر کسی لیندین کے سعودی عرب امریکہ کا کوئی کام نہیں کرے گا بس یہی تکلیف نئے امریکی صدر بائیڈن کو محمد بن سلمان سے ہے کہ محمد بن سلمان سے اگر کوئی کام کروانا ہوگا تو اس کے لیے امریکہ کو محمد بن سلمان کی سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے محمد بن سلمان کی ان حرکات کی وجہ سے امریکی صدر بائیڈن نے محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اب امریکہ ہر وہ کام کرنے جا رہا ہے جو سعودی عرب اور محمد بن سلمان کے خلاف ہوگا دوستو امریکہ نے محمد بن سلمان کو ٹکر دینے اور راستے سے ہٹانے کے لیے دو تین اہم ایشیوز پر کام تیزی سے شروع کیا ہوا ہے سب سے پہلا خطرہ حسی باغیوں کی امریکی حمایت ہے امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب کے سب سے بڑے دشمن حسی باغیوں کے ساتھ ہی ہاتھ ملا لیا ہے حالانکہ ماضی میں امریکہ نے انہی حسی باغیوں کو مروانے کے لیے دائش اور القائدہ جیسے جنگجووں کا سہارا بھی لیا تھا ان پر فضائی حملے بھی کروائے تھے جن میں دھائی لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں لیکن امریکہ کیسے گرگر کی طرح رنگ بدلتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی آپ اسی واقعے کو دیکھ لیں کہ ماضی میں جہاں امریکہ نے خود ان حسی باغیوں کے خلاف اتحاتی فورسی تشکیل دی تھی آج اپنے مفاد کی خاطر انہی حسی باغیوں سے ہاتھ ملا لیا ہے کمال تو یہ بھی ہے کہ آج امریکہ کی اپنی مرضی اور مفاد شامل ہے تو حسی باغیوں کو بلیک لس سے بھی نکالا جا رہا ہے مطلب حسی باغیوں کو سعودی عرب کے مقابلے میں فل سپورٹ دی جا رہی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہی حسی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر حملے بھی ہو رہے ہیں کبھی مزائل حملے اور کبھی راکٹ لیکن امریکہ کو یہ سب نظر نہیں آرہا ان تمام باتوں کے باوجود بھی حسی باغیوں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ ان حسی باغیوں کو محمد بن سلمان کا تخت الٹانے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں دوستو یہاں یہ بات بتانا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ماضی میں جب حسی باغی سعودی عرب پر حملے کیا کرتے تھے تو پاکستان ہی تھا جو ان حسی باغیوں سے باتچیت کے ذریعے معاملات سیٹل کرواتا تھا لیکن کیونکہ اس سے قبل سعودی عرب امریکہ اسرائیل اور انڈیا کے پیار میں اندہ ہوا بیٹا تھا امریکہ انڈیا کے چکر میں سعودی عرب نے پاکستان کو ہی کھڑے لائن لگا دیا تھا اس لیے پاکستان نے بھی سعودی عرب کی کھل کر حمایت کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا امریکہ چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ بھاگا بھاگا امریکہ کے قدموں میں آگرے اور التجا کرے کہ میرے آقا آپ کا جو حکم آئندہ ہوگا سر آنکھوں پر لیکن محمد بن سلمان جان گیا کہ امریکہ کا ساتھ دینا آئندہ مزید مہنگا پڑے گا اس لیے اس نے امریکہ کو الودا کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان سے رابطے تیز کرنے شروع کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق اس وقت پاکستان اور سعودی عرب بیک ڈور رابطوں میں دونوں رہنماؤں کی اہم ترین ملاقات کروانے کی تیاریاں کی جاری ہیں جس میں آنے والے رمضان یا اس سے قبل کسی بھی وقت وزیر آزم پاکستان امران خان سعودی عرب کا اہم ترین دورہ کر سکتے ہیں یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب سے اختلاف صرف اور صرف کشمیر ایشو پر اوائی سی میں بھارت کی کھل کر مخالفت کرنا تھا کیونکہ اس وقت محمد بن سلمان امریکہ اور بھارتی لابی کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اس لیے اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کی بات نہیں مانی تھی لیکن اب محمد بن سلمان کی آنکھیں کھل چکی ہیں محمد بن سلمان نے پاکستان کو پیغام پہنچا دیا کہ آؤ مل کر اوائی سی کو دوبارہ فعل کریں امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں کیونکہ اس وقت عرب ممالک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ان کی ایک چھوٹی سی گلتی بھی ان عرب ممالک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی ویسے اگر دیکھا جائے تو عرب ممالک اس وقت بلکل تنہا کھڑے ہیں محمد بن سلمان نے بائیڈن کا خطرناک چہرہ دیکھتے ہوئے جہاں پاکستان سے رابطہ کیا وہیں روس سے بھی رابطے دوبارہ بحال کرنے شروع کر دیئے ہیں اور یہ انتہائی خوشائن بات ہے کیونکہ روس چین پاکستان اور ترکی پہلے ہی ایک زبردست بلاک کی شکل میں مجود ہیں اور یقین کرے اگر سعودی عرب اس چار ملکی اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بائیڈن کے مو پر اس وقت زوردار تماشا ہوگا اور محمد بن سلمان کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ فوری طور پر امریکی بلاک سے نکل کر چین پاکستان اور روس والے اتحاد میں شامل ہو جائے کیونکہ ایسا کر کے ہی محمد بن سلمان خود کو اور سعودی عرب کو امریکی غزب سے بچا سکتا ہے اور اگر اب بھی محمد بن سلمان نے ایسا نہ کیا تو پھر محمد بن سلمان کے خلاف جمال خشوگی قتل کیس کا فیصلہ بھی آئے گا حسی باغی سعودی عرب پر حملے مزید ٹیز کر دیں گے سعودی عرب کا تجارتی راستہ بھی بند کر دیا جائے گا اور آخر میں سعودی عرب پر بڑی سے بڑی پبندیاں بھی آئید کر دی جائیں گی دوستو اس وقت واشنٹن میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف صحافی جمال خشوگی کی قتل کا مقدمہ دائر کروا دیا گیا ہے تاکہ محمد بن سلمان پر پریشر مزید بڑھایا جا سکے یہ مقدمہ خشوگی کی منگیتر نے دائر کیا ہے اور الزام آئید کیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا دوستو اب یہ محمد بن سلمان پر ہے کہ وہ جلد از جلد عمران خان کو منا لیں اور او آئی سی کو فوری طور پر فعال بنا کر خود کو بھی محفوظ کریں سعودی عرب کو بھی اور سب سے بڑھ کر عالم اسلام کے حق میں بہترین فیصلے کریں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے